اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سید ڈیری اور میں ہوں عزر حسین طاہر آج ہم خواتین کے امراض مقصوصہ کے بارے میں ادائی دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خواتین کی زندگی کے مختلف جو پیریڈز ہیں ان میں خواتین کی کیئر کس رکھی جائے کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی جس طرح کیئر کرنی ہوتی ہے جس طرح کے مسائل پر فوکس کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا وجوات یہی ہے کہ لاعلمی ہے جائلیت ہے یا ہم رسم ورواج میں جکڑے رہتے ہیں یا ہم مائیں اپنے دور کی غزائیں اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتی ہیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو فواتین ہیں ان کی زندگی میں تین چار جو پیریڈز بہت اہم ہیں یہ کہ سب سے پہلے جب بچی بلووت میں ہوتی ہے اس میں ایک جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے بعد ایک خاص وہ پیریڈز جب ماں بننے والی ہوتی ہے اور اس کے بعد زجگی کا مرحل ڈیلیوری کا وقت اور اس کے بعد کے وقات یہ سب بہت اہم ہیں اور مختلف پیریڈز میں خواتین کی اتیاز خواتین کی کیئر ایک الگ انداز سے کرنی ہوتی ہے لیکن جس نے کیئر کرنی ہوتی ہے اس کو علف بے نہیں آتی ہوتی اور ماذا اللہ وہ اسی کو گناہ سمجھنے لگ جاتے ہیں یا کوئی ناپاکی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ تک کہ جب خاتون پہلی دفعہ سن بلووت کو پہنٹی ہے اور اس کے آجام شروع ہوتے ہیں تو میری درخواست ہے ماں سے میری درخواست ہے والدین سے میری درخواست ہے بھائیوں سے کہ وہ گھر کی خواتین کو عزت دیں ان کے جو مسائل ہیں جو فیزیالوجیکل تبدیلیز ہیں وہ سمجھیں کہ یہ ہر خاتون کے ساتھ ہوتے ہیں اور انسانی بقاہ کے لئے ان کے جسم میں تبدیلی اور علماء ہونی ہوتی ہیں خواتین میں چاہے وہ خاتون ہمارے گھر میں ماں کی شکل میں ہے بیٹی ہے بہو ہے بہن ہے جس کی بھی ہے اسی کیئر کریں تو اس کے لئے میں آپنے لوگوں کو ایک سادہ انداز ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ گھر میں ایک نل لگوانا ہے ایک نل کا لگوانا ہے اس کے لئے آپ ایک سپیشلس ڈھونتے ہیں آپ نے مکان تیار کروانا ہے اس کے لئے آپ سپیشلس ڈھونتے ہیں لیکن جب کسی نماز وغیرہ کی وضو کی ادائی کی بات آتی ہے کسی شرائی مسائل کی بات آتی ہے تو ہر بندہ مفسی بن جاتا ہے اسی طریقے سے کسی کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ہر ایرے غیرے سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ اٹھ نہیں رہی تو آپ کیا کریں یاد رکھیں بچیوں میں خواتین میں ججب ہوتی ہے شرمیلہ پان ہوتا ہے تو گھر کے مردوں کی ذمہ داری اور بالخصوص بیریر کا کام کرنا ہوتا ہے ماں نے اور ساس نے کہ وہ اپنی بو کی اپنی بیٹی کی اپنی بچوں کی مسائل علامات سنیں اپنے ساتھ گھر کے مردوں کو لے اور ایک اچھے طبیب ایک اچھے نیٹریشنسٹ ایک اچھے فیزیشن موالج فارماسیسٹ جو بھی اس کا مسئلہ ہے دماؤں سے غزاؤں سے ہے یا علاج موالجی اور تشکیز سے ہے آپ انہیں متعلقہ بندے کے پاس لے جائیں ان سے مسائل پوچھیں تشکیز کروائیں اور پھر اس کے مطابق چیزیں چلیں سب سے پہلی تو ترخواست میں ماں سے یہ کروں گا کہ بچیاں جس زمانے میں جا رہی ہیں اس میں ٹکنالوجی کا دور ہے ہارمونز کی بیماریوں کے مسائل ہیں غزائیں بہت تبدیل ہیں اور وہ موال نہیں ہیں تو بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے مسائل اس انداز سے نہیں ہوتے جس طرح ماں کو جوانی میں ہوئے تھے تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی کاش کہ وہ اپنی زد چھوڑ دیں وہ مسائل سنیں علامات بتائیں بچیوں کو اپنے بہو کو بیٹیوں کو مردوں کی صحت کے برابر کی صحت کا درجہ دیں ان کو خیاس خیال رکھیں اور یہ کریں کہ ان کے مسائل سنیں اور یہ رواج ہو یہ نہ ہو کہ ایک معجوب چیز سمجھے جائے کسی بہن کو آجام کے مسائل ہیں دیگر مسائل ہیں ایچ بی کا میں بلڈ پریشر لو ہے تو اس اگر کے کونے میں چھپا کے رکھ دو اور کسی کو بتاؤ نہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے میری بات لمبی ہو رہی ہے میں مختصر ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ آج کل خواتین کے کون کون سے مسائل ہیں یاد رکھیں جیسے ہی بارہ سے پندرہ سال کے دوران یا نو سے بارہ سال کے دوران جیسی ارمونال تبدیلیاں آتی ہیں اور بچی کے اجام شروع ہوتے ہیں اس بچی کے اجام کے دنوں میں اس کو کیا کیا چیز چاہیئے اس کو بلڈ پریشر اس کا دیکھوال اس کے کہواجات اس کی خوراک اس کا پین اس کو ریسٹ کیا امہ یہ ساس نے اس کا بدبست کی ہے یا ہم یہی چاہیں گے کہ جو عورت ہے وہ ہمارا کھانا پینا اور جو کام کا جنہوں سے بڑھ کے کرتی رہے اور ہمیں اسے کوئی سروکار نہ ہو جیسے وہ ہمارے گھر کا فردی نہیں ہیں ایک تو پیریڈ سٹارٹ ہونے پر یہ جو چیزیں ضرور دیکھیں اور بچی کے فرات دوائی اور کہواجات وغیرہ ضرور سجسٹ کروائیں اور اس کو ریسٹ دینے کے بندبست کریں اور یاد رکھیں جو بھی مسائل ہیں اوورال جو ہماری یہ دویعات ہیں انہوں اس کو دو کٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں ایک اوور دا کاؤنٹر میڈیسن کے پین کلر ہو گیا اور یہ ہے کہ ایک تشخیص تروا کے سپیشل ایک موالج کی تشخیص اور نسخے پر ہی دوائی ملتی ہے تو جو خواتین کے مسائل ہیں خواتین کی جو کیر ہے وہ ایسی نہیں ہیں کہ بس آپ نے چاہا اور آپ نے بروفاں دے دی خاتوں کو کہ آپ کو پیریڈز ہو رہے ہیں تو بس آپ نے یہی کھاتے رہنا ہے پورے زندگی ایسا نہیں ہے یہ اوور دا کاؤنٹر ٹریٹمنٹ نہیں ہے پہلی بات تو یہ دن میں رکھیں دوسری اس کی غزاؤں کے وجہات اور علاج موالج کی ہر ممکن و کوشش کریں اس کے بعد جب مام بننے کا وقت آتا ہے عورت کے لیے تو کیا ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ مام بننے بنانے کی ہماری خواہش ہے کہ اس کی جسمانی حالت ٹھیک ہے کیا ہم ایچ بی دیکھتے ہیں جب ڈیلیوری کی وقتی ہماری زیادہ ہوتی ہے کہ سب سوارش کر دیں ہمارا اپریٹر سے ہم بچ جائیں بہلے اس وقت تو جسم کے اندر خون ہو یا نہ ہو کبھی ہم نے سی بی سی نہ کروایا کبھی ایچ بی نہ چیک کروایا ہو خون کی کمی کم ٹیسٹری نہ کروایا ہو کیونکہ ہمارے دیاتی مولوں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک گائے کی بھی دو بچڑے ہیں نا تو تیسری دفعہ اس کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے کہ اس کو پہلے ہم یہ یہ فوراق دیں گے پھر یہ بچے دے گی تو کیا ایک ماں کا حق نہیں بنتا کہ اسی فوراق کبھی خیال رکھا جائے اسی طریقے سے جب حمل ہو جاتا ہے تو قائنلی ضرور اسی کا خیال رکھیں معاینہ کروادتے رہیں بچے کی پوزیشن کیسی ہے اور باقی معاملات کیسے ہیں بچے کی صحت کیسی ہے ماں کی صحت کیتا ہے معاینہ ضروری ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب ڈیلیوری ہے تو اس وقت بھی ایک تکڑے اور سپیشلیس بندے کا انتخاب کریں ایسا نہیں کہ دائیوں سے اور ہو سکتا ہے پھر ڈیلیوری کے بعد بھی ماں کے اور بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس سارے مرحل میں سپیشل عزت دیں یہ میری آپ سے درخواست ہے اور میں ماں سے آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہا رہا ہوں اور گھار والوں سے کہ جو بھی بین بیٹیوں والے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ خاتون کے جو پیریڈز ہوتے ہیں اس میں ریگولیریٹیز کیا ہوتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ درد بھی ہو سکتا ہے پیریڈز رکھ بھی سکتے ہیں پیریڈز بڑھ بھی سکتے ہیں بہت زیادہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نقاط بھی ہو سکتی ہے سیلانو ریم لکوریا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فلوپنڈوپ کی سوزش ہو سکتی ہے ریم کی سوزش ہو سکتی ہے اور ہم جتنے بھی ان کے عزاء ہیں اس حیض و نفاس کے متعلق ان کی کمزوری ہو سکتی ہے فیبرائیڈ رسولین ہو سکتی ہیں پی سی او ایس ہوتے ہیں کیا آپ کو ان سارے چیزوں کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو میرے بانی کر کے آپ ذن چھوڑ دیں اگر جو بھی بچیوں کے مسائل ہیں ان کو اکمولوج کے پاس لے جائیں طبیب کے پاس لے جائیں حکیم کے پاس لے جائیں کسی کے پاس بھی لے جائیں لیکن اس کے ایک مستناد ریجسٹر بندے سے علاج کروائیں اور ان کی دعائیں لیں اگر ماں کی صحت اچھی ہوگی ماں کے عزائے مقصوصہ کہ صحت اچھی ہوگی تو ان کو حیث اچھا آگا حیث اچھا آگا تو بچے ہونے کے جامز اچھے ہوں گے بچے کے صحت اچھی ہوگی بچے اچھے ہوں گے تو آپ کا مستقبل اچھا ہوگا اپنے بچوں کو اور اخباتین کا خاص قیل رکھیں ان کو عزت دیں آپ کا بہت شکریہ یہ اگرائی کی جو ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں کائنڈی آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں میری بہنوں سے درخواست ہے یہ ہماری اگرائی مہم کی ویڈیوز دوسروں تک لازمی پہنچائے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل لازمی سبکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں بہت شکریہ